بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم تبلیغ حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسعب بن عمیر جن کا ایک قصہ ساتھ میں باب کے نمبر پانچ پر گزر چکا ہے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے منہ کی گھٹی میں مسلمان ہوئی تھی تعلیم اور دین کے سکھانے کے لئے بیج دیا تھا یہ مدینہ طعبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے تھے لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری یعنی پڑھانے والے مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے سعد بن معاز اور اسد بن حضیر یہ دونوں سرداروں میں تھے ان کو یہ بات نگوار ہوئی سعد نے اسید سے کہا تم اسعد کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے تم کسی پردیشی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے اور بہکاتا ہے وہ اسعد کے پاس گئے ان سے سختی سے یہ گفتگو فرمائی اسعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ان کی بات کو سن لو اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو اگر سننے کے بعد نہ پسند ہو تو رکنے کا مزائقہ نہیں اسید نے کہا یہ انصاف کی بات ہے سننے لگے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور قلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھی باتیں ہیں کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح سے داخل کرتے ہو ان لوگوں نے کہا تم نہاؤ پاک کپڑے پہنو اور پھر کلمہ شہادت پڑو حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد یہ سب سعج کے پاس گئے ان کو بھی اپنے ہمرا لائے ان سے بھی یہی گفتگو فرمائی سعج بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الاشحل کے پاس گئے ان سے جا کر کہا میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں انہوں نے کہا ہم سب میں سے افضل اور بہتر ہو اس پر سعج نے کہا مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تب تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے نہ آؤ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشعال کے سب مرد مسلمان اور عورتیں مسلمان ہو گئے حضرت مصحب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے فائدہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کا عام طور پر یہی دستور تھا جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا تھا جو بات اسلام کی آتی اس کو آتی تھی وہ اس کو پھلاتا اور دوسروں تک پہنچاتا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا جس میں نہ کھیتی مانے تھی نہ تجارت مانے تھی نہ پیشہ مانے تھا اور نہ ہی ملازمت میرے بھائیو یہ میرا اور آپ کا بھی مستقل کام ہے کہ اس کو میں بھی مستقل کام بنا لوں اور آپ بھی اس کو مستقل کام بنا لیں میرے بھائیو اس کام کو ہم کام سمجھنے والے بن جائیں یہ کام وہ کام ہے جس کو انبیاء علیہ الصلاة والسلام نے کیا اور سب سے بڑھ کر میرے بھائیو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو فرمایا اور میرے بھائیو پوری کی پوری امت کو اس کام پر ڈال کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا میرے بھائیو اس کام سے جو جڑے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی چمکائیں گے میرے بھائیو کامیابی کو اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑا ہے اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے میرے بھائیو دین کے اعمالوں میں بڑے اعمال یہ ہیں کہ ہر مسلمان دعوت دینے والا بن جائے ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے یا وہ مقام پر ہے تشکیل میں ہے جدر بھی ہے وہ مستقل ایک دعائی ہو جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے میرے بھائیو اور مستقل طور پر ہم دعوت دینے والے بن جائیں دعوت الاللہ تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور خدمت یہ دن کے اعمال ہیں اور میرے بھائیو رات کے بھی اعمال ہیں رات کے اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعتیں نماز یعنی تحجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں اور میرے بھائیو لمبی لمبی دعائیں کرنے والے بن جائیں اللہ پاک سے خوب مانگیں اور میرے بھائیو اس کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے گا اللہ پاک اس کو اس قرآن کریم کا نور عطا فرمائیں گے اور میرے بھائیو نماز سے پہلے پہلے اپنی تسبیحات کو مکمل کرنا کہ یہ تسبیحات مکمل ہو جائیں گی تو میرے بھائیو دن کے معاملات آسان ہوں گے فرمایا جو تسبیحات نہیں کرتا وہ تو صرف باتونی ہے باتیں کرنے والا ہے اگر باتوں میں اثر ڈالنا ہے تو وہ اپنی مسلم تسبیحات تیسرا کلمہ درود شریف استغفار سو سو مرتبہ صبح اور سو سو مرتبہ شام کو وقت مقررہ کر کے اور پھر اور میرے بھائیو پھر توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ ہم ان تسبیحات کو کرنے والے بن جائیں اللہ کے راستے میں نکل کر ان کی مشک ہے مقام پر جا کر اس کام کو ہم کرنے والے بن جائیں اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات بھی ان سب عامال کے لیے ارادے فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم تبلیغ حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسعب بن عمیر جن کا ایک قصہ ساتھ میں باب کے نمبر پانچ پر گزر چکا ہے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے منہ کی گھٹی میں مسلمان ہوئی تھی تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بیج دیا تھا یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے تھے لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری یعنی پڑھانے والے مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے سعد بن معاز اور اسد بن حضیر یہ دونوں سرداروں میں تھے ان کو یہ بات نگوار ہوئی سعد نے اسد سے کہا تم اسد کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے تم کسی پردیشی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اور بہکاتا ہے وہ اسد کے پاس گئے ان سے سختی سے یہ گفتگو فرمائی اسعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ان کی بات کو سن لو اگر تمہیں پسند آئے قبول قرلو اگر سننے کے بعد نہ پسند ہو تو رکنے کا مزائقہ نہیں اسید نے کہا یہ انصاف کی بات ہے سننے لگے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور قلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھی باتیں ہیں کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح سے داخل کرتے ہو ان لوگوں نے کہا تم نہاؤ پاک کپڑے پہنو اور پھر کلمہ شہادت پڑو حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد یہ سب سعج کے پاس گئے ان کو بھی اپنے ہمرا لائے ان سے بھی یہی گفتگو فرمائی سعج بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنوال اشحر کے پاس گئے ان سے جا کر کہا میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں انہوں نے کہا ہم سب میں سے افضل اور بہتر ہو اس پر سعج نے کہا مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تب تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے نہ آؤ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشحر کے سب مرد مسلمان اور عورتیں مسلمان ہو گئے حضرت مصحب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے فائدہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کا عام طور پر یہی دستور تھا جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا تھا جو بات اسلام کی آتی اس کو آتی تھی وہ اس کو پھلاتا اور دوسروں تک پہنچاتا اس کی زندگی کا ایک مستقل قام تھا جس میں نہ کھیتی مانے تھی نہ تجارت مانے تھی نہ پیشہ مانے تھا اور نہ ہی ملازمت میرے بھائیو یہ میرا اور آپ کا بھی مستقل قام ہے کہ اس کو میں بھی مستقل قام بنا لوں اور آپ بھی اس کو مستقل قام بنا لیں میرے بھائیو اس قام کو ہم قام سمجھنے والے بن جائیں یہ قام وہ قام ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے کیا اور سب سے بڑھ کر میرے بھائیو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قام کو فرمایا اور میرے بھائیو پوری کی پوری امت کو اس قام پر ڈال کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا میرے بھائیو اس قام سے جو جڑے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی چمکائیں گے میرے بھائیو کامیابی کو اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑا ہے اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے میرے بھائیو دین کے اعمالوں میں بڑے اعمال یہ ہیں کہ ہر مسلمان دعوت دینے والا بن جائے ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے یا وہ مقام پر ہے تشکیل میں ہے جدر بھی ہے وہ مستقل ایک دعائی ہو جسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے میرے بھائیو اور مستقل طور پر ہم دعوت دینے والے بن جائیں دعوت الاللہ تعالیم و تعلم ذکر و عبادت اور خدمت یہ دن کے اعمال ہیں اور میرے بھائیو رات کے بھی اعمال ہیں رات کے اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی لمبی رقعتیں نماز یعنی تحجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں اور میرے بھائیو لمبی لمبی دعائیں کرنے والے بن جائیں اللہ پاک سے خوب مانگیں اور میرے بھائیو اس کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے گا اللہ پاک اس کو اس قرآن کریم کا نور عطا فرمائیں گے اور میرے بھائیو نماز سے پہلے پہلے اپنی تسبیحات کو مکمل کرنا کہ یہ تسبیحات مکمل ہو جائیں گی تو میرے بھائیو دن کے معاملات آسان ہوں گے فرمایا جو تسبیحات نہیں کرتا وہ تو صرف باتونی ہے باتیں کرنے والا ہے اگر باتوں میں اثر ڈالنا ہے تو وہ اپنی مسلم تسبیحات تیسرا کلمہ درود شریف استغفار سو سو مرتبہ صبح اور سو سو مرتبہ شام کو وقت مقررہ کر کے اور پھر اور میرے بھائیو پھر توجہ کے ساتھ دہان کے ساتھ ہم ان تسبیحات کو کرنے والے بن جائیں اللہ کے راستے میں نکل کر ان کی مشک ہے مقام پر جا کر اس کام کو ہم کرنے والے بن جائیں اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات بھی ان سب عامال کے لیے ارادے فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم تبلیغ حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسعب بن عمیر جن کا ایک قصہ ساتھ میں باب کے نمبر پانچ پر گزر چکا ہے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے منہ کی گھٹی میں مسلمان ہوئی تھی تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بیج دیا تھا یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے تھے لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری یعنی پڑھانے والے مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے سعید بن معاز اور عصد بن حضیر یہ دونوں سرداروں میں تھے ان کو یہ بات نگوار ہوئی سعید نے عصد سے کہا تم عصد کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے تم کسی پردیشی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اور بہکاتا ہے وہ عصد کے پاس گئے ان سے سختی سے یہ گفتگو فرمائی عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ان کی بات کو سن لو اگر تمہیں پسند آئے قبول قرلو اگر سننے کے بعد نہ پسند ہو تو رکنے کا مزائقہ نہیں عصد نے کہا یہ انصاف کی بات ہے سننے لگے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور قلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی حضرت عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھی باتیں ہیں کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح سے داخل کرتے ہو ان لوگوں نے کہا تم نہاؤ پاک کپڑے پہنو اور پھر کلمہ شہادت پڑو حضرت عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد یہ سب سعاد کے پاس گئے ان کو بھی اپنے ہمرا لائے ان سے بھی یہی گفتگو فرمائی سعج بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنوالعشہر کے پاس گئے ان سے جا کر کہا میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں انہوں نے کہا ہم سب میں سے افضل اور بہتر ہو اس پر سعاد نے کہا مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تب تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے نہ آؤ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشعال کے سب مرد مسلمان اور عورتیں مسلمان ہو گئے حضرت مصحب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے فائدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عام طور پر یہی دستور تھا جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا تھا جو بات اسلام کی آتی اس کو آتی تھی وہ اس کو پھلاتا اور دوسروں تک پہنچاتا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا جس میں نہ کھیتی مانے تھی نہ تجارت مانے تھی نہ پیشہ مانے تھا اور نہ ہی ملازمت میرے بھائیو یہ میرا اور آپ کا بھی مستقل کام ہے کہ اس کو میں بھی مستقل کام بنا لوں اور آپ بھی اس کو مستقل کام بنا لیں میرے بھائیو اس کام کو ہم کام سمجھنے والے بن جائیں یہ کام وہ کام ہے جس کو انبیاء علیہ الصلاة والسلام نے کیا اور سب سے بڑھ کر میرے بھائیو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو فرمایا اور میرے بھائیو پوری کی پوری امت کو اس کام پر ڈال کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا میرے بھائیو اس کام سے جو جڑے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی چمکائیں گے میرے بھائیو کامیابی کو اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑا ہے اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے میرے بھائیو دین کے اعمالوں میں بڑے اعمال یہ ہیں کہ ہر مسلمان دعوت دینے والا بن جائے ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے یا وہ مقام پر ہے تشکیل میں ہے جدر بھی ہے وہ مستقل ایک دعائی ہو جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے میرے بھائیو اور مستقل طور پر ہم دعوت دینے والے بن جائیں دعوت الاللہ تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور خدمت یہ دن کے اعمال ہیں اور میرے بھائیو رات کے بھی اعمال ہیں رات کے اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعت نماز یعنی تحجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں اور میرے بھائیو لمبی لمبی دعائیں کرنے والے بن جائیں اللہ پاک سے خوب مانگیں اور میرے بھائیو اس کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے گا اللہ پاک اس کو اس قرآن کریم کا نور عطا فرمائیں گے اور میرے بھائیو نماز سے پہلے پہلے اپنی تسبیحات کو مکمل کرنا کہ یہ تسبیحات مکمل ہو جائیں گی تو میرے بھائیو دن کے معاملات آسان ہوں گے فرمایا جو تسبیحات نہیں کرتا وہ تو صرف باتونی ہے باتیں کرنے والا ہے اگر باتوں میں اثر ڈالنا ہے تو وہ اپنی مسلون تسبیحات تیسرا کلمہ درود شریف استغفار سو سو مرتبہ صبح اور سو سو مرتبہ شام کو وقت مقررہ کر کے اور پھر اور میرے بھائیو پھر توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ ہم ان تسبیحات کو کرنے والے بن جائیں اللہ کے راستے میں نکل کر ان کی مشک ہے مقام پر جا کر اس کام کو ہم کرنے والے بن جائیں اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے آپ سب حضرات بھی ان سب عامال کے لئے ارادے فرمائیں